اسلام علیکم ایویون امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے پاکستان میں کہتے ہیں بہت سارے ہیرے جوارات قسم کے لوگ ہیں لیکن کبھی کبھی ٹکرتے ہیں اور کچھ کے ساتھ ملکے بہت مزید آتا ہے آج اسی طرح کے ایک ساتھی کے ساتھ ملکات ہوئی ہے تو ان کی سٹوری مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ساتھ بشیر کروں ان کو اور پہلی دفعہ شاید وہ انترویو دے رہے ہیں تو تھوڑا سی ساتھ گفرائیں گے لیکن بہت مضبوط آدمی اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کو اپنے پاس کنیک کریں ان کو کوپی کریں اور دیکھیں کہ وہ ایک ینگ سا چوبیس سال کا نوجوان بشاور میں بیٹھ کے دو سو آزی سے گھر سے بیٹھ کے کیسے چلا رہا ہے تو اگر وہ چلا سکتے ہیں تو آپ بھی چلا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اظہار ہماری اور جب تک آپ ان کی چہرے کو دیکھیں جب تک ہم چھوٹا سا یہاں پہ ایک اپنا انٹروڈکشن ویڈیو لگا دیتے ہیں اور آئیں باتیں کرتے ہیں اسے موسیقا آہ آہ ٹرانسکرپشن کا ٹرانسکرپشن ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک اوڈیو سنتے ہیں اس کو ٹائپ کرتے ہیں پہلے ان کو اردو کا کام ملا پھر ان کو پشتو کا کام ملا پھر جب یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنے آہ جو بھی امپوئر تھا اس کو بولا کہ پھر میں اور زبانوں میں بھی آپ کو کر کے دیتا ہوں یا کچھ اس قسم کی بات ہوئی انہوں نے پھر افغانستان میں کام کرا کے دیا نیبال میں کام کام کرا کے دیا سری لنکا سے کام کرا کے دیا لیبیا سے کام کرا کے دیا اور پتہ نہیں اب کہاں کہاں یہ کام کرائیں تو جو ٹرانسکرپشن کی دنیا ہے اس میں جس بھی آدمی جیسا میرا جیسا بھگوڑا ہے وہ سننا چاہتا ہے ہر چیز تو میں کیا کرتا ہوں کہ ٹیکسٹ کو اوڈیو میں کنورٹ کراتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ اوڈیو کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کراتے ہیں اخبار چھاپنا ہے میکزین چھاپنا ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کو ماشین لرننگ کے لیے موڈلز بنانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ان کو ہائٹ کیا لیکن مزید کی بات یہ کہ اب انہوں نے افغانستان کبھی گئے ہیں بھی آپ پزار نہیں میں تو نہیں گیا کبھی لیکن یہ کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اببائی ملک سے بہر گئی نہیں گیا پنجاب اور اکسرہ یہ کبھی کہ میں نے بس میرا چھوڑا یہ رہا ہے باقی میں اتنا بہر تو کبھی گئی نہیں گیا برکول تو انہوں نے اب آپ سوچیں کہ آپ پاکستان میں لوگ امپلائیز نہیں ملتے انہوں نے افغانستان میں لوگ جھونڈے دی بیا میں لوگ جھونڈے سری لنکا میں لوگ جھونڈے اور نیپال کا لوگ جھونڈے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اتنا ایکسائیٹڈ کی ہوں اس کی وجہ سے میں ایکسائیٹڈ اس وجہ سے ہوں کہ ایک چوبیس سال کا نوجوان دو سو آدمی سے کام کرا رہا ہے تقریبا اور کانٹریکٹ پر کرا رہا ہے پوائنٹ نمبر ون فیوچر کے زیادہ تر کام کانٹریکٹ پر ہوں گے جوبیں نہیں ہوں گی لوگ کام ٹاسک اورینٹڈ کام کریں گے یہ آپ اپنے ذہن میں دال لیں کہ فیوچر میں جوبز جو ہماری نائنٹ ٹو فائی وہ ختم ہو جائیں گی اور ٹاسک اورینٹڈ کام دیے جائیں گی کیونکہ مشینز زیادہ آ جائیں گی اور سوفٹر جو بھی ریپیٹیشن والا ہے وہ کام مشین کریں گے اور جو بھی کام ہم تھوڑا سا کریٹیو ہے جس میں ذرا سوچ بچار کرنے پڑتی وہ انسان دوسرا کام پاکستان میں دو سو پچاس میلین لوگ رہتے ہیں اور ہمارے پاس اس لیے نہیں بڑی بن رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کام کرانا نہیں آتا ہے لوگوں سے ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اور ہم لوگوں سے کام کرانا نہیں آتا ہے یہ دونوں چیزیں اظہار نے کسی طرح سے خود سے سیکھیں اور نہ کہ یہ کہ صرف سیکھیں کہ وہ صرف پاکستانیوں سے نہیں بلکہ نون پاکستانیوں سے اس نے ریکروٹمنٹ کری ریکروٹمنٹ کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ کری اور پھر ان سے کام کروایا اور ان کے کام کو بیچا اور اس کے اوپر اپنے سرویس چارجز آٹھ کی یہ ایک اتنا زبردست کیا کہنا چیز کیس ٹیڈی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ملک میں انسان بہت ہیں اور اگر ہم انسانوں سے کام کرنا سیکھ لیں کرانا سیکھ لیں تو ہم جتنے مسائل ہیں اپنے چاروں طرف ان کو ان انسانوں کی مدد سالف کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلے سالف کون کرے گا انسان ہی کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے لوگ نہیں ہیں اور ان سے کام کرانے والے لوگ نہیں ہیں تو آپ کام نہیں کرا سکتے اظہار نے یہ چیز خود سے سیکھ لیں پھر میں نے اظہار سے پوچھا اظہار بندے کیا سہر کیا افغانستان میں لیبیا میں سری لنکا میں نے کہا میں نے ایک فیس بک کا پیج بنایا اس فیس بک کے پیج کے اوپر میں نے اشتہار بنا کے لگایا اور اس اشتہار کو میں نے لیبیا میں دکھایا اور لیبیا میں ایک فارم دیا ان کو کہ یہ جوب اویلیبل ہے آپ اگر اپلائی کرنا چاہیں تو آپ اپلائی کر دیں اب آپ غور سے سوچیں ایک لڑکا پشاور میں بیٹھا ہوا ہے لیبیا میں ریکروٹمنٹ کر رہا ہے زوم پہ ان کو ٹریننگ دیتا ہے اور اس حالات میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوکریہ نہیں ہیں نوکریہ نہیں ہیں یہ سنکھ ہے یہ کہ صرف کرونا کی ٹائم پہ پہ پچھلے انہوں نے صرف دس مہینے میں یہ سارا کام کیا ہے پرو کرونا ٹائم میں تقریباً کیا ہے تو جس ٹائم میں لوگوں کے پاس کام نہیں ہیں جس ٹائم پہ لوگ فائر ہو رہے ہیں وہاں پر یہ دو سو بندوں کو ہائر کر رہے ہیں جوبز دے رہے ہیں لیکن اگر یہ جو آج کا ہتھیار ہے سوشن میڈیا ٹیکنالوجی زوم وٹس اپ یہ سب نہیں کرتے تو یہ کام یہ سب نہیں کر سکتے تو اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں پھر انہوں نے میں نے پوچھا بھئی اور کہاں سے ہائر کینے سیم پروسیزر شروع میں جب میں نے بندے ہائر کرے تو وہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا میرے اوپر کہ جی آپ کوئی فراوڈی ہیں کوئی ڈراما ہیں پھر میں ان سے بات کرتا میں نے دو دو سو بندے ہائر کی ان کو ٹرین کیا اس میں سے صرف پیتیس بندے رہ جاتے تھے ان کو پھر میں جاب آفر کرتا تھا جو اس میں سے کام کرتا تھا تو میں اس کو تنخواہ دے گا یہ ہے ان کی چھوٹی سی سمیری میرے لیے یہ ایکسٹریمیلی ایکسائٹنگ سٹوری ہے کہ ہم نے اس سال اپریل میں ایک کمپنی بنائی ایک اورگنیزیشن بنائی جس کا نام تھا ہنڈر ڈالر انٹرن جس کا ایکزیکلی یہ کام تھا کہ ہم لوگوں کو پکڑیں گے رو بندے اٹھائیں گے جن لوگوں سے انہوں نے کام کیا انہوں نے کبھی زندگی میں ٹرانسکریپشن کا کام نہیں کیا ہوگا انہوں نے ان کو پہلے کیا پھر ان سے کام کرایا اور کام کرا کے ان کو اچھے پیسے بھی دیے اور مجھ سے انہوں نے اس طرح کانٹیکٹ کیا کہ بھائی میں پیسے کیسے بھیجوں ہوں سری لنکا میں پیسے کیسے بھیجوں میں جے پرابلم آتی ہے ہر روز مجھے تین چار لوگ میسیج کرتے ہیں بھائی پیمنٹ کا کوئی طریقہ بتا دیں کیونکہ میں نے پی پیل کے اوپر کچھ ویڈیوز بنا کے دھالی تو اظہار سلوٹ ٹی یو اور آپ کی سونچ کو کہ آپ نے اپنی کریٹیویٹی کو استعمال کیا اور اس کریٹیویٹی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے نہ کہ یہ کہ صرف اپنے لیے بلکہ ووٹ اور لیبیا میں افغانستان کے اندر آپ نے لوگوں کو امپلائیمنٹ کر کے دی کام کریٹ کر کے دیا ٹریننگ کر کے دی اور ایک موڈل کریٹ کرا کہ یونیورسٹی کالج والے بچارے کیا کریں گے جن کو لالے پڑے ہوئے بچے آنی رہے ہیں پڑھانی پا رہے ہیں لوگ انڈول لی کرے ہیں اور آپ نے نہ کہی یہ کہ صرف کہ لوگوں کو ہائر کیا اور ان کو ٹرین کیا ان سے کامل ہے اب آپ کی ساری سٹوری اپنے حساب سے اس کو ذرا کریک کر لیں کیونکہ میں نے اس میں ذرا شاید میک اپ شک اپ کر کے بتایا اپنے حساب سے جو مجھے سمجھ لیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا اپنے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ بس اگر میں سٹارٹ سے سٹوری سناؤں اپنی تو میں نے فریلانسنگ بس ایک دوست نے سٹارٹ کیوئی تو اس کو ایک آرڈر آیا اس نے کہا کہ آرڈر آئے ہوئا یہ کر لو اور وہ کی ایک اکیڈیمک آرڈر تھا وہاں سے سٹارٹ لیا پھر جو ہے اکیڈیمک میں ہم لوگ چلتے گئت لیکن اکیڈیمک کا جو وہ تھا وہ تھوڑا سا تف اس لیے تھا کہ خود تو اگر میں مجھے اتنی اکیڈیمک نہیں آتی تھی اگر مطلب میں کر لیتا تھا تھوڑا بہت لیکن یہ ہے کہ جب میں نے باہر کے لوگوں کا چیک کی میں نے کہا یہاں کے شاید پیش دی کبھی جو ہمیں پڑھائے جاتا ہے یا جو میں نے خود دیکھا شاید اچھے انسٹیوٹ ہو یہاں پہ میں بیسی کے لیے یو ای ٹی پیشاوہ سے پڑھا ہوا ہوں تو وہ نہیں تھا تو میں سمجھ گئے کہ اول تو یہاں مجھے میں خود نہیں کر سکتا اگر کوئی اچھے ٹاسک آگے اچھے پیسے والے آگے دوسرا اگر میں کسی سے کرواؤں بھی تو مجھے مطلب اتنا مشکل ہے کوئی اتنا زیادہ ہو ہوں گے لوگ ہوں گے لیکن اتنے وہ نہیں ہوں گے ان کو اچھی بڑی کالیٹی اتنی کالیٹی ایڈگیشن تک نہیں ہو سکی تو مطلب لیکن پھر بھی میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایک ایک سورس آف ارننگ تھا میرے لیے تو میں نے جوہنا اپنے پروفائل وغیرہ بنائی اپرک پر میں آ گیا تو اپرک پر تقریباً ایک مہینہ کام کرنے کے بعد اچھانک سے کئی سے جو کچھ مجھے آتا تھا میں سب کچھ ڈال دیں میں نے کہا ٹرانسلیشن بھی آتی ہے کانٹینٹ رائٹنگ آتی ہے اکیڈیمک رائٹنگ آتی ہے دو کہ یہ تھوڑا لاؤڈ نہیں ہے کہ اکیڈیمک رائٹنگ پھر بھی میں نے کہا چلو ڈال لیتے ہیں تو پھر جس طرح ہوا کہ ایک دفعہ مجھے کسی بندے نے اپروچ کیا سویڈین سے تھی کہا کہ ہم پشتو ٹرانسکرپشن کرانی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ٹرانسکرپشن کیا ہوتا ہے مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ٹرانسکرپشن کیا ہوتی ہے تو میں نے لے لیتاس میں نے کہا یس مجھے پشتو آتی ہے حالانکہ مجھے پشتو بولنے میں آتی ہے اور ڈیفرنٹ سینڈ بھی آتے ہیں پشتو کے لیکن یہ ہے کہ پشتو جو ٹائپنگ ہے یار ریٹن پشتو ہے وہ بہت چینج ہے اردو سے بھی اور میرے خواہد ہے پاکستان کے جو پشتون وہ ہے پاکستان کے دچھوڑے افغانستان میں بھی جو لوگ ہیں تکیبن ففٹی پرسنہ پشتون کو وہ صحیح پشتو ٹائپنگ نہیں کر سکتے نہ ٹائپ یا ان کو املاہ میں رد کیونکہ ہوتی ہیں بڑی تھوڑا سی ٹیکنگ کے چیزے اس میں ہوتی ہے لیکن میں نے پھر بھی کہا ایس مجھاتی ہے میں کرلوں گا مجھاتی ہے مدر ٹانگ پشتو یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے نہیں آتی یہ جو بھی اس کو میں نے قائل کر لیا ٹاسک لے لیا میں نے افغانستان کے ایک گروپ سے بندے کو پکڑا میں نے کہا یار میں آپ کو پیسے دوں گا یہ چیز جو ہیں مجھے ٹائپ کر کے دے دیں ٹائپ کر کے دی اور میں نے ان کے سافٹویر میں پٹ کرنی ہوتی ہے وہ پٹ کی اس طریقے سے اور یہاں سے پھر چلنی چلی ان کو میں نے کہا ہمیں زیادہ کام کر کے دے سکتا ہوں آپ کو مجھے زیادہ سائن کریں میرے بھائی بھی ہیں مدب ان سے کام ملے نا تھا میں نے تو کام بڑھتا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے جہانا مدب ایک پشتو کے لیے مجھے ہی صرف رکھ لیا کہ آپ جہانا پشتو کا آپ ہی ہینڈل کریں میں نے پھر کیا کہ وہی جو آپ نے بتایا کہ میں نے فیضوک پہ پیج ایڈ رن کے کیونکہ باقی طریقے سے مجھے ملنی رہے تھے لوگ ایڈ رن کیا پشتو سپیکرز میں نے جانا آفانستان سے ہائر کر لیے اور ان کے ایک منظم ٹیم بنائی ان کو گائیڈ کیا ویڈیوز بنا کے دیں اور بہت مطلب بہت محنت کرنے پڑی پشتو کے لیے وہ زیادہ ایک تو وہ لوگ تھوڑا سا انگلیش سے تھوڑا سا ان کو خار ہے خار اس طرح کے ان کو نہیں سم ایڈیوکیشن لیول پاکستان سے بھی کام ہے تو بعض جگہ پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو انگلیش لازمان نیوز ہوتی ہے کسی نے کسی سٹیج پر یوز ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا پچاس پچاس بندوں کی انگلیش کی مسٹیکس ٹھیک کرنا اور یہ کرنا اکیلے بندہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا لیکن میں نے جہاں اس پہ تقریباً دن رات لگا اتنا یہ کہ میں لیپٹ آف بہت زیادہ دکھنے لگ گیا بہت زیادہ دکھنے لگ گیا میں ڈر کے کیا رہے کچھ اور نہ ہو جائے بس وہ پشتوں کا چل پڑا الحمدللہ کس طرح سے کس طریقے سے میں نے کچھ دو تین بندے بیج میں سے ایسے برونڈے جو اچھے تھے جو رسپونسیبل تھے ان کو ہینڈ آور ایک قسم کا کر دے کے آپ کی ہینڈل کریں اور اس طرح ہوگا بس ان کو سب کو سمجھا دیں کہ آپ کے ہاتھ میں میں تھوڑا ان کو آتھارٹی دی اس کے بعد پھر جو ہے نا میں جس طرح کچھ صرف ٹرانسکرپشن ہی میں نہیں کر کے دیتا میں نے جو کلائنٹس تھا ان کو تھوڑا ایکسٹرا سرویسز مطلب تاکہ اپنا کام تھوڑا جلی چل پڑے جس طرح فائلیں ہوتی تھی فائلز ٹرانسکرائب کرنے پڑتے وہ اس کے ویلیبیلٹی بہت کام ہوتی تھی شاید وہ لوگ بیزی ہوتے تھے جو بھی تھا میں نے کہا تھا آپ مجھے اس کے ایکسس دیتے ہیں میں فری آف کاسٹ ابو کر کے دوں گا تاکہ اگلے بندوں کو کام صحیح پہنچے اور جلی جلی یہ کام ہو تو ان کو میں تھوڑا ریلیکس ہی اپنے کام سے مطلب وہ تھوڑا سا اور ریلیکس ہو گئے کچھ ایکسٹرا سرویسز مطلب فری میں کر کے تھوڑا سا ایسا فیور پھر اس کے پشتو کا کام بہت تیز چل پڑا اور میرے خیال سے مجھے تو اب کنفرم نہیں ہے لیکن جن کے میں تھوڑا سا دیکھی اسٹری وغیرہ تو باقی لینگویج جیتے ہیں وہ ٹرانسکپشن کر رہے تھے شاید وہ اب بھی اٹھکے ہوئے ہیں لیکن پشتو کا جو ٹارگٹ تھا وہ سات آٹھ مہینے میں پورا ہو گیا اور بیچ میں اس میں جانا میں نے کہا تھا کہ مجھے اور لینگویجز بھی آتی ہیں کیونکہ میں ایسے جیگرافی کے لیسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پہ دو تین لینگویجز آنا تو یہ تو کامن سی بات ہے تو میں نے بتایا مجھے فارسی بھی آتی ہے دری بھی آتی ہے جو آفان ہے اور مجھے جہنا اردو بھی آتی ہے اور اگر آپ کہیں تو انڈیا کے بھی ہندی بھی آتی ہے اور پنجابی تو سب میں دوست و یار ہیں تو مجھے آتی نہیں تھی لیکن مجھے پاتا تھا کہ کام کیسے لینا ہند لوگوں سے ان کے طریقے تو مجھ آگے تھا مجھے تو پشتو بھی نہیں آتی تھی تو میں نے کہا یہ بھی سیکھ لیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا تو پھر انہوں نے اردو دی اور اردو بھی تقریباً میں نے کمپیٹ کر لیا ان کے پشتوں کے ساتھ وہ پرلیل میں چلتی تھی لینگویج ان دونے جیسی یہ کمپیٹ ہونے لگی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نیپالی ہائر کر سکتے ہیں میں نے بولا میں ہائر کر لوں گا کوئی ایشو نہیں نیپالی ہائر کی ہے پھر سرلنکان ہائر کر دیئے جو سنھالیز لینگویج کے لئے پھر انہوں نے کہا لیبین ارابک چاہیئے لیبین ارابک کے لئے ہائر کر دیئے پھر انہوں نے بھی کہا کہ برازیلین پورچگیز چاہیئے مجھے تو وہ ہائر کر لیئے پھر جوہنا اب یہ اس لینگویجز ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایک سٹپ آگے لے کے چل سکوں تو اس کے لئے جوہنا تو آپ سے کانٹیکٹ بھی اور میرے خیال سے لگی فیل کرتا ہوں بھی کہ جسر آپ سے کانٹیکٹ بھی شاید تھوڑا گائٹ کر لیں آپ ہم وری خوف فل اس کے لئے کہ ایک سٹپ آگے چل سکوں اس پر ازار جو چیز آپ نے سیکھی ہے نا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اگلا گوگل بننا ہے اگلا فیس بک بننا ہے تو اس کو وہ چیز آنی چاہیئے جو آپ نے سیکھی وہ کیا ہے کہ لوگوں سے ریموٹلی کام کر آیا ایسے ٹائم پہ جب کوئی کسی سے مل نہیں سکتا کسی کے گھر سے کام لوگوں کا تصور میں نہیں ہے کہ گھر سے بیٹھ کے کام ہو سکتا اور آپ نے صرف گھر سے بیٹھ کے کام نہیں کیا بلکہ سینکھڑوں لوگوں کو گھر سے بیٹھ کے کام کروایا ریکروٹ کرا ایسی کنٹری میں جہاں آپ کبھی گئے نہیں ان کو ڈونڈ کے نکالا ان کی چھٹائی کری آپ نے یہاں پر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ڈگری کر لی آپ نے یہاں پر پروجیک مینجمنٹ کی ڈگری کر لی آپ نے یہاں پر ایک ملٹی نیشنل آرگنیزیشن کے سی ایو کی ڈگری کر لی یہ تین ڈگریہ تو میں آپ کو دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو یہ کام آ گیا کیونکہ یہ جس طرح یہ اس میں کام سے زیادہ سوچ ہے یعنی کہ آپ نے اس کو اس اینگل سے سوچا اس کی جدو جہد کری کیونکہ دنیا کا ہر انسان میرے خیال میں تقریبا ہر انسان کچھ بھی کام کر سکتا ہے اگر وہ اس کے لیے جدو جہد کرتا رہے اور اس کے ساتھ لگا رہے لگن رہے اس کے اندر کہ یہ میں نے کرنا ہے درے گا تو لگن نہیں ہوگی در جائے گا تو نہیں در جائے گا جو در جائے گا وہ مر گیا جو در گیا وہ مر گیا پرانی کہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگلا گوگل کوئی create ہوگا تو وہ اور دنیا کی جو لوگ ہیں چاروں طرف جو پہلے میں آٹھ عرب لوگ ہیں اس میں سے پانچ عرب لوگ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تین عرب لوگ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں ان سے جو کام لینا سیکھ لے گا وہ جیت جائے گا یہ کام مجورٹی کو نہیں آتا نہ کوئی human resource management کی ڈگری یہ کام سکھاتی جو آپ نے کیا نہ کوئی university یہ کام سکھاتی جو آپ نے کیا کوئی بھی نہیں سکھاتا جو آپ نے کر دیا اور اس لیے میرے لیے آپ قابل تحصیل ہیں اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے request کروں گا کہ یہ چیز جو آپ نے سیکھی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے بچوں کو سکھائیں آج کے انٹرویو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے توسط سے آپ کی کوپیاں بنیں آپ کی جیسے چھوٹے اور بچے تیار ہوں جو کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر لوگوں کو hire کر کے اپنے مسئلوں کو solve کریں ہم ایک global planet میں رہتے ہیں اور آپ ایک true global entrepreneur کی role model ہیں example ہیں جو کہ بہت کم ہے اس ملک میں مجھے نظر آتی ہیں اور جو publicly نظر آتی ہوں تو آپ ان میں سے ایک ہیں تو میں again جتے بھی لوگ freelancing کر رہے ہیں وہ ملٹینیشنل ہی ہے ایک طرح سے لیکن آپ کا جو model ہے وہ اتنا beautiful ہے کہ آپ نے recruitment کس طرح سے کری آپ نے sourcing کیسے کری اور اس کو ہم جہاں بھی apply کریں ایک نمک بیچنے والا اگر اسی طرح سے targeted ایڈورٹائزمنٹ نائجیریا میں کر دے لیبیا میں کر دے سری لنکا میں کر دے وہ نمک بیچ سکتا ہے ایک آدمی کوئی بھی services بیچ بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے کیونکہ آپ digital services بیچ رہے ہیں آپ تو transcription کی service بیچ رہے ہیں تو ایک کتاب ہے بہت پرانی the world is flat آپ اس کو اگر موقع لگے تو یوٹیوب پہ سنیے گا بھار ورڈ میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے اس کی اردو version میں نے لکھی ہے انٹرنیٹ کیا ہے آج سے سات سال پہ لکھی تھی تو آپ اس کو اگر دیکھیں تو آپ اس پر بلکل fit بیٹھتے ہیں کیونکہ جو بھی digital services ہیں اب جو کام آپ نے transcription کیلئے کیا وہ کام کوئی graphic designing کیلئے کر سکتا ہے کوئی video designing کیلئے کر سکتا ہے کوئی web designing کیلئے کر سکتا ہے کوئی accounting کیلئے کر سکتا ہے جو چیز digitally deliver ہو سکتی ہو virtual assistant کیلئے کر سکتا ہے وہ آپ deliver کر سکتے ہیں اور اس کا customer دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے اور employee اور employer اور فرق آپ نے مٹا دیا اس کے بارے میں آپ کو کیا کیا مشکلات آئیں آپ کے گھر والوں کی طرف سے کیا مشکلات آئیں آپ کے دوستوں کی طرف سے کیا مشکلات آئیں کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بلکل weirdly unique ہے بلکل عرق ہے کوئی بھی اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو 99% جنجلا جائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے جیسے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا business ہے کہ میں telephone کے number telephone کی companyوں سے خرید کر دنیا بھر میں اسے telephone کی companyوں کو بیجتا ہوں تو اب میرے کسی کو سمجھیں نہیں آتا اور میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں اور میرے سمجھانے میں ہی میرے 20 minute نکل جاتے ہیں تو نہیں سمجھ آتی تو آپ کو کیا کیا دقتیں آئیں کہ آپ اس کام میں سب سے پہلے دکھا تو سر وہی کہوں گا جو آپ نے کہی کہ اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کام کس طرح لے میں پہلے سوچتا تھا کہ میں کسی بندے کو کوئی country ہے یہ مجھے language دیں گے میرے سہر میں یہی تھا کہ میں کسی ایک بندے کو approach کروں گا اور کہوں گا یار ٹیم بناو اپنی اور مزے کرو گے میری طرح کیونکہ میں نے چھے خاصے کمالی تھے جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یار میں ڈگری کرنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ پندر بیس دارک میں جو ملے گی اور ایٹ ٹو فائیو آقلاب لیکن وہ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے بیٹھے بیٹھے گھر میں دے دیا مجھے تو میں نے کہا پاگل ہوگا جو کیار نہیں میں خود ہی کروں گا تو آپ یقین کریں مجھے کوئی بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ یس میں handle کرلوں گا الگ machine کرلوں گا لیکن یہ ہے سر کہ پاکستانیوں میں سے مجھے یہ ملے لوگ جنہوں نے ٹیمز بنائی اور ٹیم پہ بنائی انہوں نے کیا handle صرف پاکستانیز میں باقی مجھے نہیں لگا کسی نے جہانے اتنا کچھ کیا کسی ہاں افغانستان میں بھی جہانے ایک لڑکے نے جہانے جبران صاحب ہیں ہمارے انہیں بڑا اچھے باقی جس کوئی بولو کہتا ہے نہیں میں انڈیویجول کام کروں گا نہیں میں جہانے اسطح کروں گا تو سب سے پہلے مشکل ہو دیکھا تم لوگ پاغل ہو یار جو انڈیویجول کام کروں گا اکلے بندے کو پکڑو اگر تیم مناے گا تو پھر انڈیویجول کون ہو گا ایک انڈیویجول نے کام کرنا ہوگا مطلب جانا ہوگا تو سب سے پہلے دکھت یہ تھی مشکل یہ آ رہی تھی اس کا کیا کریں تو انیہاو وہ بھی سالو ہو گی میں نے کہا چلو کسی خود ہی میں ان کو اپروچ کروں گا اور ہو جائے گا ایک گروپ بنا کر ان کو اپروچ کیا وہ سالو ہو گیا باقی گھر والوں کی طرف سے یہ ایشو تھا کہ وہ تو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کرونا آگیا تو تھوڑی بچت ہو گئی ورنہ مجھے بڑا پریشر تھا کہ ڈگری کر لی ہے اب آگے کیا کرنا ہے کوئی جواب کے لیے پیلائی کیوں نہیں کرتے مامو لوگ بیر اببو سب جوہنا ورسائی پر میں سے پاک کرتے ہیں یہ اپلائی کرو ایس سٹی کی جواب آئی ہے جو تیچنگ پاست ہوتی ہے سی سس کے لیے پیلائی کرو سی سس کے لیے بک پڑو ایسا نہیں کہ میں جوہنا سی سس کے لیے تھوڑا سا لیکن مجھے تھا ذہن میں تھا کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں مجھے ملا ہوئے کام اچھا ایک دوست نے میسیج کیا کہتے ہیں محمد رفیق رسولی ہاں انہوں نے بلکہ ٹیم بنائی تھی محمد رفیق صاحب نے ٹیم بنائی تھی بلکہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے افغانستان کے تو اچھا کام بات کر رہا تھا کہ گروہ کی طب سے پیشہ تھا کہ پکی نوکری ڈونڈو سمپل یہ یہ کیا جوہنا آن لین لگ رہا تو کل کو جہنا کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں بلوک کر دیا پھر کہاں جاؤ گے تو یہ چیزیں تھی لیکن میں جوہنا ان کو کسی نہ کس طریقے سے کسی نہ کس طریقے سے سمجھاتا سمجھاتا یہاں یہاں تک پہنچ گیاں ابھی سٹل جوہنا مجھے بہت ساری ہرڈلز ہیں فیملی یا ایک طرف سے دو سب سپورٹیو بھی ہیں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں کافی ربو بھی سپورٹ کرتے لیکن ان کو اپنے کنسرن ہوتے ہیں ان نے اپنے دنیا دیکھی ہوتی ہے ان کو اپنے ایکسپرینس ہے تو اس لیہا سے وہ ہیں باقی دوست چار جو ہیں ان کو پتا بھی نہیں کہ میں کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا بس ان کے سے میں تھوڑا الگ ہی ہوں کیونکہ آج تھوڑا سا نہیں ٹائم نہیں ملتا اتنا نہیں ملتا کہ میں ان کو جھانا اتنا وہ کر سکوں تو بچ یہ دو ہرڈلز ہیں جو میں نے اب بتائیا ہو الحمدللہ کس نگے تک ایسے سال ہو گئی ہیں یا ہو جائیں گی انشاءاللہ شادی کر لیا آپ میں اے نہیں نہیں ابھی نہیں کی شورٹ تو بہت مچار ہے لیکن کوئی سن نہیں رہا کیونکہ نومی دن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دو تین جگہ پر ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو شادی کرتے وقت سب سے بچہ کیا کرتا ہے اور کیونکہ رشتے ہمارے فیملی از کراتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ بچہ ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہے ہیں میں میں یہ بات بول رہا ہوں آپ خود بھی اپنی مو سے نہیں بول رہے ہیں تو آپ کو اس کو ڈائجسٹ جب بھی کوئی نیا انسان کام کرتا ہے جیزا میں نے پولٹیکل پارٹی بنائی ہے تو اب میں یہ بولتے ہیں مو سے کہ میں پولٹیشن ہوں شرم آتی ہے بھی تک کہ یار یہ تو بندہ کہاں جیب سا کہاں تو جب بھی اب میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہے ہیں تو آپ کو جتنے جلد مشکل ہوگی شروع میں بولنا یار یہ تو مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے اس کو مشکل ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کمپنی کو گرو کر کر کے ملٹی ملین ڈالر اور بلین ڈالر تک بھی ٹچ کر سکتے ہیں جو آپ کے کیونکہ آپ کی عمر بھی اچھی ہے آپ کے آئیڈیاز بھی اچھے ہیں اور سم ریزن آپ بلیسٹ ہیں کہ آپ نے اس طرح سے سوچا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ کی کام نہیں کرتے جو آپ نے کیا تو اس لیے میں بہت میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں اور میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ بلیسٹ ہیں اور آپ کو کوئی اللہ کی رحمت ہے اللہ کا شکر ادا کھیجے کا نفل پڑھئے گا جاگے کہ بھئی مجھے پہ آپ شکریہ بھی آپ نے مجھے یہ آئیڈیاز دیئے اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ نے ٹیم چلا رہے ہیں ملٹیپل ملکوں میں ٹیم چلا رہے ہیں ورک فرم ہوم کے لیے لوگوں کو آئیڈیاز دیجئے کہ ان کو کس چیز طرح سے پریپیر اپنے آپ کو کرنا چاہیے ٹیکنیکلی اور مینٹلی جو آدمی ٹیکنیکلی ایکوپٹ ہے بہت سارے بچے ہیں لاکھوں بچے ہیں موبائل فون چلا رہے ہیں لیپٹوپ چلا رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس تو ٹیکنیکلی تو ایکوپٹ ہے لیکن مینٹلی ایکوپٹ نہیں یقیصی لیکن مینٹلی بڑے ہیں ٹیکنیکلی، سر میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکلی، سر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح میں نے جس طرح سٹارٹ کیا کانٹنٹ رائٹنگ یا چھوٹے موٹے رائٹنگ سوارے سے سامن کی طرف چل گئی بات لیکن میں نے سٹارٹ جیسے کیا تھا یہ کانٹنٹ رائٹنگ سا ہی تو میں خود نہیں کرتا رہے کانٹنٹ ملے لیکن مجھے تھا کیونکہ مجھ سے اچھی رائٹر مل رہے تھے اویلیبل تھے تو بجائے سے کہ میں خود تھوڑا سا لوگ کالٹی کام کر دیتا ہوں میں نے کس اور سے کروا کے جو ہنا کلائنٹ کو دے دیتا تھا تو وہ بھی کلائنٹ بھی خوش رہی رہتا تھا کہ اچھا دھینا اچھا کام کر کے دے رہی ہے تھوڑا سا پروفیٹ رہ کے اچھا سی کارٹی دے دی تو وہ اگر میں خود کر سکتا تو میں کر لیتا لیکن میں جو نہ اگلے بندے سے کام رکھ کروا دیا اس سمپل اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مجھے ایک چیز کا تھوڑا بہت ہی پتا ہے انچ نیچ کا کچھنے اس میں کانٹنٹ رائٹنگ یہ ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور مجھے پتا کہ اچھا اس بندے نے جہانا یہ صحیح کی ہے اچھا لکھا یا اچھا نہیں لکھا تو اس مینز کہ مجھے وہ آتی ہے اگر میں اگلے کام کو تھوڑا بہت جانتے بھی ہوں سمیدلی اگر میں ٹرانسکرپشن کا اگر مجھے اگر میں کہوں کہ مجھے نیپالی لکھ ٹائپ کرنا نہیں آتی ایمان نیپالی سمجھ بھی نہیں سکتا لیکن مجھے پتا ہے کہ جہانا میں اگر بنے سے کام لے سکتا ہوں تو جو بھی آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہو وہ یوز کریں آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی کوئی نگوی پروجیکٹ یا کام کچھ نہ کچھ مل جائے سٹارٹ وہاں سے کرنے کہ اچھا یہ کام ہے مجھے اس کے زیادہ پتا ہے یہ لے لیتا ہوں میں اور اپنے کوئی ٹیم بنا لے کہ اچھا ہم لوگ مل کر یہ کریں گے تو اس کا کارام سے کام سٹارٹ یہاں سے ہو سکتا ہے پھر بعد میں اللہ کی دینے جہاں سے بھی آنے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں وہ لیکن سٹارٹ تو کم از کم یہی سے لے ہوں اگر یہ سوچ ہے ہم لوگوں کی کیا ہم لوگ بیٹھے رہیں گے اور ڈگریز کریں گے اور پھر ہمیں ملٹینیشنل کمپنی کنٹیک کریں کہ اچھا آپ نے اتنی ڈگری کیا ہمارے پاس آ جائیں تو آپ ان کو تو شو کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کہ میں یہ کر سکتا ہوں مجھے یہ چیز آتا ہے میں آپ کے کام آ سکتا ہوں تو اس کے لیے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو جیسے آپ نے کہا کہ آج کار سب کچھ آن لائن تو آن لائن ان کو صرف کام سے کنسرن ہے ان کے یہ نہیں کنسرن کہ چاہیے یہ اظہار نے خود کیا ہے یا اے بی سی نے خود کیا کہ نہیں کیا کس سے کروایا ہے وہ تو ان سے انڈیزر چاہیے پائے باقی آپ جائے جس سے کرواتے ہیں تو میرے خیال شاہد آپ اگری کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن میرے سٹارٹ یہاں سے رہا اور باقی بھی میرے ایسے جاننے والے ہیں جو دوست وغیرے بہت ہیں جو اس طرح سے اپنی بلکل فیملی چلا رہے ہیں اسی کام سے خود تو نہیں کرتے مطلب ہینڈل کرتے ہیں مینیج کرتے ہیں ایک بندہ اس کو کام دیتا ہے پروجیکٹ بھی لیتا ہے اگلے سے کرواتے ہیں وہ اور اچھے طریقے سے ان کے رائٹرز بھی رائٹرز یا جو بھی ہیں ان کے ورکرز بھی اچھے پی مل رہی ہے اور وہ خود بھی جہانا اپنا کام چلا رہے ہیں تو یہ میرا فیلال ایکسپیرنس سے ہی ہے ٹیکنیکلی ان کو کیا چاہیے کمپیوٹر چاہیے موبائل چاہیے لیپ ٹاپ چاہیے انٹرنیٹ چاہیے ٹیکنیکلی کیا چاہیے سب سے پہلے چاہیے ان کو کممیونکیشن سکل پھر سیکنڈ نمبر پہ بھی کممیونکیشن سکل چاہیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ جس کے ذریعہ آپ اگلے بندے کو کممیونکیشن کر سکتے ہیں کممیونکیشن سکل چاہیے ان کو کممیونکیشن سکل ان کے پاس ہو اگلے بندے سے کممیونکیٹ کر سکی یا ان سے جو بھی ہے کممیونکیشن سکل پہلے پہلے لیو سے تیسیے نمبر پہ آتا ہی کممیونکیشن سکل اس کے بعد جو ہے آپ کے دوسرے سکل آتے ہیں پھر اس کے باتے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو اور موبائل ہو اور انٹرنیٹ کنیشن ہو بس یہ اس سے زیادہ میرے خیال سے آن لین کام میں سے زیادہ کچھ چیز نہیں ہو سکتی سب یہ اس سے کام چلا رہے ہیں ہر بندے کا کام آج کل لیپ ٹاپ بھی ہو رہا ہے اور سب اسی سے ہی کام چلا رہے ہیں انٹرنیٹ ہو کے لیپ ٹاپ ہو گیا اور اپنا موبائل بس اپنے کہا سکل نمبر ون لیکنکل سکل نمبر ٹیکنکل چیز نمبر ون کمیونکیشن ٹیکنکل آئیٹم نمبر ٹو کمیونکیشن ٹیکنکل آئیٹم نمبر ٹھری کمیونکیشن آپ سپوٹ آن ہیں میں آپ سے ون تھاؤزن پرسن اگری کرتا ہوں اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کمیونکیشن سکل آپ کی بہتر کیوں تھیں اور دوسرے جو آپ کے کلاس میٹس ہیں انٹرنیٹ کمیونکیشن سکل ایکچیلی جو انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ ہے بھی انگلیش چل رہی ہے میں نے جہاں بھی دیکھا انگلیش ہی چلتی ہر کوئی سے کمیونکیٹ کرتا ہے تو بس اس میں یہ ہے کہ سکول لیول پہ اچھی طریقے سے پڑھ لی تھی انگلیش وغیرہ کچھ یہ بچی تھی مطلب انگلیش سکھی ہوئی تھی تھوڑی بہت اتنا تھا کہ اگلے بند سے انگلیش میں کمیونکیٹ کر سکتے کچھ فینسی کچھ فینسی کچھ فینسی ہوا ہوتے ہیں سینٹینسز وغیرہ ہوتے ہیں جس اگلے بندہ اچھا یہ بندہ جو ہے اگلے بندے سے پوچھنا ہو کہ اچھا یہ آرڈر ہے میں کوئی کانٹین ریڈنگ کرتا تھا اس کو میں کہتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ مجھے زیادہ پیسے دے تو اب اس کو اگلے بندے کو ایسے بولنا کہ وہ تھوڑا سا مائن مزاہ کرے یا اس کو تھوڑا رول بھی نہ لگ یا اس کو بلکوئے بھی نہ لگے جیسے وہ لوگ کہ میں اس کے پچاس جالر لوں گا تو کچھ لوگ نوزک مزاج ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ہر کوئی بندہ سمجھ جاتے کہ یہ بات ہی جو نا ایسی ہی کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کے کلائنٹس بھی جاتے ہیں وہ کام کرنے والے یہ ایسا نہیں کہ پاکستان بھی لوگ جہنا وہ ہوتے ہیں مختلف قسم کو بہر بھی جاہل لوگ اور اچھے لوگ نرم مزاج ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اگلے بندے ایسی نپتولہ جواب دینا کہ وہ چاہے جس جس کمیونٹی سے بھی ہو جس مزاج کے بھی ہو اس کو وہ بات سوٹ کرے اس کو تو اس کو مطلب اس طرح کر کے تو اس چیزے تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے سب کو اگلے بندے سے کمیونکیٹ کس طرح کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے جیسے پاکستان میں اگر میں کہوں تو بہت بہت عام ہے چیز کہ کسی کو لیٹسے اس کے رنگ کا مزاق اڑا دینا ایون ہے کہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا کوئی نہیں سمجھتا برا کیا کہ یہ جوانا بری بات ہے ہاں بننے کے موہ پر صرف نہیں بولتے باقی جوانا عام ہے ہر جگہ پہ لیکن پتہ ہے کہ لوگ ہوتے ہیں وہ سنسٹیم ہیں اس ریسزم کے حوالے سے اور بڑے اس کے لئے میں پتہ ہے تو اس کے لئے میں اگر یہ چیز یہ لوگ بہت کیشوئل لیتے ہیں وہاں مجھے بہت سیریسے لیتے ہیں تو یہ بہت تو اس تقر کے اگر اور بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں اگر آپ شاید اس چیز کو ہلکا لے رہے ہیں لیکن نیکسٹ بندہ کو نہیں پتا ہے اس کا کلچر کیا ہے کس جگہ پڑا بڑا ہے تو ایسے نیوٹرل لینگوجیاں ایسے جو ایسی چیزیں کو یوز کرنے چاہیے یا ہر ایک بندے کو آنے چاہیے اسی چیز کرنا چاہیے انگلیش میں ہو چاہیے اردو میں ہو چاہیے جہاں بھی ہو تو مجھے جو سمجھ میں آیا وہ صرف کمیونیکیشن سکلز نہیں چاہیے تھیں کیونکہ 99% جو بچے مجھے انباکس کرتے ہیں ان کو انگریزی پڑھنا آتی ہے بولنا آتی ہے لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہنا جا جا رہے ہیں نہ وہ بول پاتے ہیں نہ وہ یہی بات سمجھ پاتے ہیں اور انگریزی زبان ضروری نہیں ہے بلکہ زبان کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے انٹر کلچرل کمیونیکیشن ہے انٹر کلچرل انڈرسٹیننگ ہے دوسرے کی مزاج کو سمجھنا ہے ایمپتی ہے سیمپتی ہے یہ چیزیں مجھے نظر آتی ہے یہ چیزیں آپ میں کہاں سے آئیں کیونکہ یہ تو سکول کالج نہیں سکھاتا ہے آپ میں کہاں سے آئیں سکول کالج باقی یہ چیزیں نہیں سکھاتا اور یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں بڑوں بڑوں سیکھی جاتی ہیں اور بڑے ہی سکھاتے ہیں جیسے آج کل اگر کہوں تو آج کل ہر کوئی ٹیکنالوجی کا طرح سے ایک فائدہ بہت بھی ہے لیکن اس کو موائل پکڑا دیا اور مطلب یہ تو وہ سیکھنے کا فیز جو ہے وہ بڑوں کی سیٹ ہوتا ہے کہ بڑے آگلے مندے سے بات کیسے کرنی ہے کیا آداب ہیں کیا کس طرح ہیں جس طرح ہمارے کلچر میں چھوٹی موٹی باتوں کو بھی نکھارنے کے لیے تاکہ نکھر جائے چھوٹی موٹی باتوں کا بھی خیال کے لیے جس طرح ہمارے پشتون کلچر میں ایک اس کے بہت اچھی مثال میں آپ کو اترتا ہوں جو چرپائی ہوتی ہے اس کے دو سیر ہوتے ہیں ایک پہ جو ہے نا وہ ہم اس کو کچھ سر بولتے ہیں اور برس سر مطلب نچلا سیرہ اور اوپر والا سیرہ تو جو جب بھی آپ دو بندے اگر چرپائی بیٹھے ہیں تو جو بڑا ہوگا آپ سے ایلٹر پرسن وہ اوپر سائٹ بیٹھا اس کا لازمان اوپر سائٹ بیٹھنا ضروری ہے اس کا مطلب اس کا ایک 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 رسپیکٹ کا دینے کیلئے تو یہ چیز ہے کہ مطلب یہ تھوڑا بہت چیزیں محول سے بندہ آہ کر لیتا ہے تو یہ اس کو سکھانے والا کون ہوتا ہے کہ یہ بڑے سکھاتے ہیں کہ اچھا ہم یہ چیز کرنے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ اگلے بندے سے بات کس طرح کرنے ہیں کوئی بندہ آہ اس لیول کہا تو اس سے کس طرح بات کرنی ہے کس طرح کہا ہے مطلب کیوں اس سے نرمی سے پیش آنا ہے کہاں کہاں غصہ پی جانا ہے کہاں نہیں پی جانا مطلب سب کچھ چیزیں ہیں یہ میرے خواہ سے بڑوں سے آتی ہیں اور ان کا کام بانتا ہے وہ سکھایاں میرے خواہ سے کھوڑًا سکھتا وہ وہ ماحول سے سکھتا ہے اور ہم سب کی ذمہ کھانی اکشن دکھا کے دیں اس اس طرح ہے کسی جگہ پہ تو یہ سب دوسرے سیکھتے ہیں اور ہمارا ویسے یہ اخلاقی اور قومی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنے سے جو چھوٹے ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ہم تھوڑا سی اچھی ایک ان کے زندگی میں اچھا حول پلے کروں گا تعلیم اور تربیت دیں تھوڑا سی مطلب تھوڑا سا اچھی گائیڈنس ان کو دیں ہم لوگ اچھا نا میرے کہنے سے وہ اچھی گائیڈنس دیں گے نا آپ کی چھینے سے اچھی گائیڈنس دیں گے اب بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں تو وہ گائیڈنس دینے کے لیے کہاں جائیں ان کو آپ کیا ٹپس دیں گے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا کے کیا سیکھیں یا کوئی ایکشن کیا کریں جس کی وجہ سے کوئی چیزیں میں یہ سب کو بولتا ہوں کہ آپ میرے پانچ سو دوست جو ہیں گورے پیلے نیلے سب کو ایڈ کرنے اپنے فیس بک پر تو جب وہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں اپنی فرینڈشپ بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اپنے انٹر کمیونکیشن اور انٹر کلچرل سکیلز امپروف کرنے پڑتے ہیں اور وہ پانچ سو دوست کے بعد ایک الگ انسان بن کے باہر آتے ہیں یہ میں نے ایک ٹکنیک کریٹ کی ہوئی ہے کہ میں لوگ کو اس طرح سے چکھاتا ہوں آپ تو سیکھے سکھائے آئے ہیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو کہ وہ کس طریقے سے اپنے انٹر کلچرل سکیل اور اپنی کمیونکیشن سکیلز اگر آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کو مال کیا چاہیے تو آپ پکوڑے کی جگہ مکوڑے دے دیں گے ان کو تو مسئلہ ہو جائے گا ان کو پکوڑے چاہیے مکوڑے نہیں چاہیے تو آپ اس کے بارے میں اظہار کیا کہیں گے جس سے آپ کا سٹریٹیجی ہے کہ مختلف کلچرل کے لوگوں سے اگر ملا جائے اور ان سے مطلب کمیونکیشن کی جائے تو بہت حد تک یہ چیز ہو سکتی ہے جیسے میں مجھے کیسے کہ مجھے کچھ نیجیرین دوست بن گئے فیس بک پر اور ان کے سامنے تو میں نے سوچا کہ اچھا مجھے کوئی فیس بک کیسی چیز شیئر نہ ہو جائے جو تو رنگ کے حوالے بلیک رنگ کا اس کا مزاق لائے ہیں کیونکہ یہ میں ساتھ یہ دوست پر ایڈ ہیں اور وہ کہیں کہ آپ ہمارا مزاق لائے ہیں تو اس چیز سے مطلب پھر اس طرح کے بڑے چیزوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے آپ کوئی اگر فیس بک یوز کر رہا ہے اس کو اپنا چیز کا اپنا چیز بڑے چیزیں اس سے بھی امپروو ہو جاتی ہیں میں جتنا اپنا خیال کیا ہے کہ اس سے بڑے چیزیں باتا اگلے کا سو ساڑے پاسے لے کہ ان کے ساتھ جانا ان کی ایشو کیا ہیں ان کی اچھائیاں کیا ہیں ان کی براہیاں کیا ہیں ہم مجھے ہمیں ان سے کیا سکھنا چاہیے اور ہم سے ان کو کیا سکھنا چاہیے تو میرے خواہد اس طرح شاید تھوڑا بہت وہ امپروو کریں لیکن یہ ہے کہ میرے خواہد ہے کہ یہ کافی جہاں ایفیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریک کریں بلکو اگر آپ جو آپ کی جو فرینڈلیس کے ساتھ بڑے لوگ کرتے ہیں تو یہ میرے خواہد ہے ایک بہت بیسٹ سٹریڈیجی ہے اب یہ بھی اگر آپ فیس بک پیج پیج نہیں بکے فیس بک ساچ کریں تو میں نے بہترین کنٹریز کی یو ایس کے بڑے پیجز لائے کیوں ہیں نائجیری کے پیج ہیں افریقہ کے عربیق پیجز ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے عجیب عجیب قسم کے اسلامی پیجز ہیں ہر کنٹری سے یہ سپینیش پیج مجھے آتا ہے ایک اسلامی پیج ہے سپینیش میں کرتے ہیں وہ اس کے بھی تھوڑے سی فالورز ہیں لیکن میں ویسی ان کو جانا لائے کیوں ہیں سرلنکان کے کئی پیجز ہیں وہ سمجھ مجھے بلکل نہیں آتا ہے لیکن میں بھی دیتا ہوں کہ اچھے کس مزاج کے لوگوں کا کیا چل رہے ہیں ویسی بس ایک شوق کے طور پر وہ ایونچولی شوق جہاں نا وہ تھوڑا سا کنسٹرکٹیو میرے وہ کہہ کہتے ہیں بیلڈنگ ہوگی اس سے میری تو یہ چیز ہے میرے خواہ سے چیز آپ کی بات کی اس کا ایک اور طریقہ جسے آپ نے کہا کہ لوگوں سے ملنا چاہیے اس کے سمپل حال یہ بھی ہے کہ مختلف کنٹریز کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں فیس بک کے تھوڑ دیکھ لیں یوٹیوب کے تھوڑی دیکھ لیں ہمارے پاس ابھی دنیا موبائل جیب میں ہی ہوتی ہے ہمارے تو پوسیبل ہے کہ ملنا اس سے تھوڑا بہت امپروف کر لے اپنے اس کو سکلز وغیرہ کو جو بھی ہیں ان کے یہ جو آپ ٹیکنیک بتا رہے ہیں میں آپ سے دس سال پہلے بتاتا ہوں لوگوں کو کہ آپ فیس بک کیا کریں میرے اس کا آٹی بات بھی چھپے میں لیکن لوگ نہیں کرتے تو میں نے پھر لالج دینا شروع کری میں نے کہا اچھا ہی کام کریں آپ میرے پانچ سو دوست جو ہے اپنے بنا لیں میں آپ کو مفت میں لیپ ٹاپ دوں گے میں نے پانچ سو لیپ ٹاپ باتے اس کے نتیجے میں اس کو پتا چلا کہ ان سارے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں جب وہ انٹریکشن کرتے ہیں observe کرنا اور انٹریکٹ کرنا بہت بڑا فرق ہے اگر آپ دنیا میں ٹرائول بھی کر لیں اور آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں جو وہاں رہتے ہیں تو آپ وہاں سے کچھ سیٹھ کے نہیں آئیں گے بہت کم سیٹھ کے آئیں گے لیکن اگر آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے ان کی گھروں میں جائیں گے ان کے ساتھ کھانے کھائیں گے ان کے ساتھ باتیں کریں گے بحث کریں گے conversation کریں گے تو آپ کے دماغ میں بہت زیادہ opportunities اور creativity بڑھ زیادہ تو کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ یہ سارا کام آپ کو ویب سائٹ کے ثروح آیا تھا یا کس ویب سائٹ سے ملا تو جی آپ کو یہ سارا جو ٹرانسکرپشن کا جاب ملی اور کس جائے اس ویب سائٹ سے ملی یہ مجھے ملی اپر سے ملی اپر کوئی میں نے پروفائل بنایا ہوئے تھا تو تو میں نے جیسے پتا ہے شروع میں کہ مجھے ایک اکرین نے اپروچ کیا کہ آپ کو پشتو آتی ہے اور ملکنکہ میں نے پشتو وہ کیا لکھا ہوا تھا کہ پشتو پشتو لینگویج کا میں لکھا ہوا تکہ ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ مجھے پشتو آتی ہے تو کہ مجھے نہیں آتی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ پشتو ریڈنگ کو آتی تھی تھو ٹھوڑی بڑک اچھا اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ میں بول رہا ہے یہ لکھا ہوا اس میں واقعی یہ صحیح لکھا ہوا مطلب میں ایک جیسے بندے سے کام کرواتا تو مجھے پتا تھا کہ یہ واقعی صحیح لکھا ہوا ہے غلطہ نکال سکتا تھا اس کا مطلب ایک مجھے آتی ہے کہ میں نے پھر کچھ دوستوں سے کانٹریکٹ کیا اور پشتو سپیکر جو افرانستان کے تھے کہ ان میں سے ایک محمد رفیق رسولی آپ جو بھی کمنٹ کر رہے ہیں یہ میرے شروع میں جو بڑے دوستوں کے ساتھ میں نے بڑا لے کے چلا شروع پھر بعد میں جو بڑا دوسری کمپنی سے جو میرا کانٹریکٹ ہوا تو وہ پھر زیادہ لمبا چلا گیا تو میں نے یہ اپاٹ سے مجھے ملا چھوڑے سے شروع کیا اور پھر بعد میں جو بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک لکھ لگے لیکن ٹھی محنت تھی اس میں لکھ میں بھی جو بڑا کافی کام کرنا پڑے لکھ لگتی ہے لکھ کا مطلب ہمارے ٹیچر بتاتے ہیں لیبر انڈر کریکٹ نالج صحیح علم کے ساتھ جب آپ محنت کرتے ہیں تو لکھ لکھ کسی اور ساتھی نے پوچھا ان کی کوئی ویب سائٹ ہے تو ان کی ویب سائٹ آج تک انہوں نے نہیں بنائی تھی آج انٹرویو سے پہلے انہوں نے بھی خریدی ہے اپنے آپ کو پیزنٹیبل بنائیں اپنے آپ کو سکیل کریں اور جب آپ دو سو آدمی ہائر کر سکتے ہیں تو آپ کو میں بیس ہزار آدمی ہائر کرنے کا بھی سسٹم سکھا دوں گا آپ آرام سے ان سے بلکہ میں کیا سکھاؤں گا آپ سیکھے سکھائیں ہیں لیکن جو مزید کچھ چیزیں ہیں اس کی لیے چاہیے گروہ کرنے کے لیے وہ آپ کریں اظہار میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں اپنا زبرست کام کرنے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کچھ کورس اپنے مزید پناہیں گے اور میں آپ کچھ ٹپس اور دے لوں گا یہ ایک میرا کورس ہے کہ اپنی کوپی کے اثر بناتےísے وہ کورس آپ ضرورت کر لیجیے کیونکہ اپنی کوپی سے مراغ دیئے کہ ایسے لوگ جو آپ کو سمجھتے ہوں ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ آرام سے کام کر سکتے ہوں ایسے لوگ جن کو وہ سارے کام آتے ہیں جو آپ ко آتے ہیں جب آپ وہ سارے کام کسی اور کو سکھا دیں گے جو آپ کو آتے ہیں تو آپ کو وہ سارے کام نہیں کرنے پڑیں گے بلکہ آپ اس سے اگلا کام سیکھیں گے جو کہ آپ کو لاکھ ڈالر سارے کریں بلکہ ملین ڈالر کمانا سکھائے گا جب آپ وہ بھی سکھا دیں گے لوگوں کو ملین ڈالر کیسے کماتے ہیں تو پھر آپ سیکھیں گے کہ جی دس ملین ڈالر کیسے کمانے اب میں وہ سیکھوں گا اس یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ کانسٹنٹ نہیں جاری رہتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہوں گے جو آپ کا لاکھ ڈالر والا کام کریں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا کہ آپ ملین ڈالر والا کام کر سکیں اس لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے اپنے بزنس کو گروہ کرنے کے لیے کہ آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھا دیں اپنی جوب میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ آتا ہے دوسروں کو سکھا دیں اپنے ہر طرح سے اس میں فائدہ ہوئے دنی فائدہ بھی ہوگا اور دنیا بھی فائدہ بھی ہوگا تو آپ مجھے نہیں معلوم آپ کے امپلوئیز کرتے ہیں فل ٹائم امپلوئیز کرتے ہیں زیادہ تو کانٹریکٹرز ہیں تو آپ اپنی کوپیز بنائیں جاکہ آپ ایک ایکو سسٹم کر سکیں آج میں کپاکوڑیا میں ہوں کپاکوڑیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر غبارے کے لیے مشہور ہے کہ ہاٹ ائر بلون اڑائے جاتے ہیں تو آج میں ویٹر سے ہم نے پوچھا کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی تو ان نے کہا کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک یہاں پہ انگریز امریکن کپل آیا اور اس نے اجازت لے گی اپنا ایک وہ ہاٹ ائر بلون لے کر آئے اور وہ ہاٹ ائر بلون لے کر آئے انہوں نے اجازت دی دو سال تک اڑاتے رہے خود سے ہی اڑاتے تھے دیکھتے رہتے تھے کس طرح ہے کس طرح ہو رہے اس کے بعد انہوں نے اجازت مانگی اور ایک پیسنجر اس میں بٹھایا اور ایک پہلے پیسنجر کو انہوں نے ہاٹ ائر بلون ہر وقت ہوا میں رہتے ہیں ان کی وجہ سے جو کہ ان کی اتنی چھوٹی سی محنت پچیس سال کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ ہاٹ ائر بلون یہاں ہیں آج اگر اچھا انہوں نے یہ کیوں کس طرح سکیا اس لیے کہ انہوں نے سکھانا شروع کر دیا جو کہ ان کو آتا تھا اگر آج آپ ایکو سسٹم سے کمانا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کو امیر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کو امیر دیکھنا جو کچھ آپ کو آتا ہے سب سے بہلے تو وہ سکھا دیں جب آپ وہ سب کچھ سکھا دیں گے اس کے بعد آپ وہ نئی چیز سیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ اس سٹیج پہ پہنچ سکیں گے جہاں آپ ابھی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جب سیکھے بغیر انسان نہیں جا سکتا لیکن اور سکھائے بغیر بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ ایک عجیب سی لوجک ہے اگر یہ سمجھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا تو آپ انشاءاللہ تعالی بہت آگے جا سکیں گے میرے لئے کوئی سوال آخری ہو تو بتائیے کہ میں آپ سے اضافت لوں گا میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے سر کا اپنے سمجھے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا اور باقی دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے تو میں آپ اگین آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں سننے والوں کا خاص طور پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور جو بھی ٹرانسکرپشن کے بزنسز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ساتھ وہ کنک کریں آپ سے سیکھیں اور آپ کے ساتھ مل کے ایک ایکو سسٹم بلد رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اس ایکو سسٹم کو گروہ کر سکتے ہیں مشین لرننگ کے اوپر جائیں مشین لرننگ کی کلاسیز جوائن کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاسیز جہاں اوڈیسی کورسیرہ کی اوپر مفت میں پڑھی ہوئے ہیں آپ اے آئی کی کلاسیز انٹرڈکشن تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس سب سے پہلے کر لیں جب آپ وہ کورس کر لیں گے تو اس کے اندر بیسکس آپ کو سمجھنا آ جائیں گی کہ یہ کام کیا سی کرتی ہے اس کے بعد پھر آپ ایک اور کورس کر رہے ہیں پھر ایک اور کورس کر رہے ہیں پھر ایک اور کورس کر رہے ہیں اور پھر تھوڑا بہت جس طرح سے آپ نے اس ایکو سسٹم کو کریٹ کرنے کی لئی کام کیا اسی طرح سے وہاں پر چھوٹا سا کوئی کام کریں کوئی چھوٹی سی ایپ بنا لیں کوئی پائی تھون میں چھوٹا سا موڈل لکھ لیں کوئی چھوٹی سکرپٹ لگا لیں میں آپ کو ایکزامپل دوں گا ذکر بڑھتی کہ اس میں اپنے گھر کے لئے ایک سری یا گوگل اسسٹنٹ ڈیزائن کیا آج سے کوئی چھے سال پرانی بات ہے کہ یہ میں اپنے گھر کے لئے بنا رہا ہوں خود ہی ایک گھنٹہ روز اس پر کام کرتا ہوں یہ کانسٹنٹ لرننگ چیلنج ہم اپنے ساتھ کر سکتا ہے کہ اس سال میں نے یہ چیلنج اپنے لئے لے رہا ہوں کہ میں یہ کریٹ کروں گا آپ کے لئے بھی یہی چیلنج ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے لئے چیلنج کریٹ کریں کہ میں پشتو ٹو اردو پشتو ٹو انگلیش انگلیش ٹو پشتو کا ایک گوگل ٹرانسلیجر ٹائپ اپ بنانا چاہتا ہوں یہ اپنا گول بنا دیں اس گول کو جب آپ اچیف کرلیں گے تو پھر اس سے اگلا کریٹ کرنا آسان ہو جائے گا پھر آپ اس کی اپی آئیز ریلیس کر سکیں گے اور ہم اپنی اپس کے اندر اس کو گسا سکیں گے کہ ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہیں پشتوں میں اور ہمارے سامنے کمپیوٹر انگلیش بول رہا ہے ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہیں پارسی میں اور وہ ہمارے ساتھ اردو میں بات کر رہا ہے ساری ویڈیو کو آپ ڈپ کر سکتے ہیں دوسری زبان کے اندر اتنا زبردست چیزیں کیے جا سکتے ہیں اس ماشین لینڈنگ کے طرح کے بہت کچھ کیا جا سکتے ہیں اس کے لئے اپی آئیز کی ضرورت ہے موڈیولز کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک ہم لوگوں نے ابھی تک ہم سٹیج پر نہیں پہنچے ہیں بچے لیکن نظر نہیں آتے وہ پتہ نہیں کس انگریز کے لئے کام کر رہے ہیں اپنے لئے چیزیں نہیں بنا رہے ہیں آپ اپنا پرابلم سالف کریں کہ آپ ایسا ایک اپ بنائیں جیسے میرا اپ ہے رہان سکول انگلش وہ اردو سے انگریزی سکھاتا ہے تو اسی طرح سے آپ ایک اپ بنا سکتے ہیں کہ جی میں پشتوں سے یا دھری سے یا فارسی سے جو بھی زبان آپ کی ہے لوگوں کو انگریزی بات کرنا بیسک سکھا دیں تو وہ اے آئی کے ذریعے وہ اے آئی میں آپ بات جو کریں گے وہ آپ اسے کمیونیکیٹ کریں گے جیسے گوگل اسسسٹنٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے یہ سب اسی الگوریزمز کے ذریعے یہ ہی کریٹ ہوتا ہے اور جو جو باتیں کر رہا ہوگا آپ کے جو موڈلنگ پیچھے سے بیکگراؤن میں تیار ہوگی جتنے زیادہ لوگ بات کریں گے آپ کی موڈلنگ فری میں تیار ہو رہی ہے جو کام ابھی آپ کو ٹرانسکرائب کرانا پڑتا ہے وہ موڈلنگ صافٹر خود ہی کر رہا ہوگا کیونکہ وہ ایک اب بن جائے گی جو کہ ڈیٹا ان سے خود ہی دے رہی ہوگی آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ہزاروں لوگ آپ کیسے تو آوازیاں آپ کے پاس ریکارڈ ہو جائیں گے آپ کی پاس موڈل سیار جائیں گے اور آپ کی ایکیوریسی بڑھنا شروع جائے چاہیے ہیں شایئے ہیں میں نے آپ کو دو لوگوں کے ساتھ کنیک کیا ہے اور میں آپ کو وہ لنک بھی بھیج دوں گا کورس ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو وہ کر لیں وہ چھے گھنٹے کا ایک کورس ہے جو کہ سٹانفرڈ یونیورسٹی کے آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے پارٹنگ کی پروفیسر نے پڑھایا ہے بلکل فری ہے اس سے آپ کو بیسک کس طرح سے کام کرتا ہے پھر آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں اس ایپ کو بنانے کی چکر میں آپ سیکھنا شروع کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی ڈیسائیڈ کر لیں یار آج میں نے کورما پکھانا ہم دو تین دفعہ کورما خراب کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ بن جائے گا پہلی دفعہ بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا دوسرے بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا لیکن ہم شروع ہی نہیں کریں گے تو پورما کبھی ہی نہیں تیار ہو اس لئے کوشش کر دیں خراب بنائیں گا یہ نہ سمجھیں گے خراب بنانا سب سے اچھی واقع ہے کیونکہ خراب ہی نہیں جو بنائے گا اچھا کیسے بنائے گا یہ چیز ہم نے اپنے دماغ سے نکال نہیں خراب چیز اچھی نہیں ہوتی خراب چیز کے بہت خواہد ہو کوئی بھی بچہ بھاگتا ہوا پیدا نہیں ہوتا رینگتا ہوا پیدا ہوتا پہلے رینگنا سیکھنا ہے پھر گرنا سیکھنا ہے پھر چلنا سیکھنا ہے پھر بھاگنا سیکھنا ہے تو آپ رینگنا شروع کر دیں پہلے تو ہاتھ تانگیں مارنی پڑیں گی اس کے لئے رینگنا بھی نہیں آتا بچے کو اسی طرح پھر آہستہ آہستہ مارنی چلے گا ٹھیک ہے آپ کو خوش رہی ہے اپنے خیال کی جائے گا بہت بہت پیار آپ کو اسلام علیکم اسلام علیکم مہارا اشتہار کی ذریعہ سائن ہماری فیصلوں کو کیلے لگ رہے ہیں سائن کیا کہہ رہے ہیں آسان کرو آسان کرو ہاں سائن ہی آج کل تو دبائی کے بڑے چکر شکر سائن نئی نئی پینٹ بچھڑ سائن سائن کو ہمارا ابھی دبائی میں روزگار کرا دو سائن آسان کرو آسان کرو چاچو یہ تیوری سمجھ نہیں آرہی سمجھ آئے نا کیسے کرو آسان کرو آسان کرو آسان کرو ٹھوٹے اس میں تو بڑا مسلا ہے شہر بھیجنا پڑے گا ستاجری آسان کرو آسان کرو یوڈیو کرو آسان کرو اپنی زندگی کی ہر مشکل آسان کرو یوڈیو کرو سب آسان کرو اپبلک سرویس میسیج بائی ریحان فاؤنڈیشن میکن سب آسان murان شوید